ایزی پیسہ اور جیز کیش اگر دونوں کو دیکھا جائے دن با دن ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرتی جا رہی ہیں اور ٹیکس پہ ٹیکس لاغو کرتے جا رہے ہیں مثال کے طور پر جیز کیش والوں نے اگر آپ اب پچاس ہزار ڈیپالٹ کرویں گے اس میسے سو روپے جیز کیش کمپنی کاٹ لے گی میسے پچاس ہزار کا آپ کو پورا آئے گا لیکن سو روپے کاٹ ہو جائیں گے اسی طرح ایزی پیسے والوں نے ایک اور اپڈیٹ پندرہ روپے ایسے میں سرویس جار کے نام سے بھی متعارف کر رہی ہے ہمیں پتہ نہیں تھا لیکن یہ اب پتہ چلا ہے جب میسے سامنے آیا ہے کہ ہر مہینے آپ کے پندرہ روپے کٹیں گے کہ کس چیز کے کٹیں گے آپ کے اکانڈ کے اندر جو ٹرانزیکشن آتی ہے ہم آپ تک اطلاع پوچھاتے ہیں اس میسے کے سرویس جار کٹیں گے تو کیا کریں مجبوری ہے پہلی بات تو یہ اس کو جاری رکھنا چاہیے اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے جاری کہ کوئی میسے جائے آپ کو پتہ چلے یا نہ چلے اکانڈ کے اندر اماؤنٹ آئی ہے صرف یہ اس صورت میں ہوگا جب آپ دکاندار سے ڈپوزٹ کروائیں گے اگر عام اکانڈ تو عام اکانڈ آپ ٹرانسفر کریں گے آپ کو میسے بھی آئے گا ویڈڈرہ پہ بھی میسے جائے گا سب کچھ ہوگا لیکن جب آپ کسی دکاندار سے پیسے ٹرانسفر کروائیں گے یا ان سے جا کے نکلوائیں گے اس کا آپ کو کوئی میسے نہیں آئے گا باقی آپ کے تمام میسجز اسی طرح پہلے کی طرح آتی رہیں گی تو میرا تو یہی مشروع ہے پندرہ روپے کمپنی کو کیوں دینے ہیں کیونکہ لاکھوں یوزر ہیں ایزی پیسے کے ہر اکانڈ سے پندرہ پندرہ روپے اگر وہ کٹتے رہیں وہ اربوں روپے ہمارے اکانڈ سے ہر منتھ کمارے ہیں تو میں تو یہی مشروع دوں گا آپ ایزی پیسہ ایپ بنا لیں وہاں پہ ہر ٹرانزیکشن دیکھتے رہا کریں جب دکاندار کے پاس جائیں اسی وقت اس کی ٹرانزیکشن وغیرہ مکمل اپنا تسلی کر کے وہاں سے نکلیں تو میرا یہی مشروع ہے آپ اس کو انسپ کر دیں انسپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسو ڈی اکٹیویٹ کر دیں اس کے بعد آپ کے کوئی سروس چارنے کٹیں گے ڈی اکٹیویٹ کرنے کا بہت سمپل سا طریقہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے صرف ہیلپ لینڈ پہ کال کرنی ہے آپ نے کسی نومندے سے بات نہیں کرنی کسی سے بھی بات نہیں کرنی اس کے علاوہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس کا اور کوئی حل نہیں ہے کوئی کہتا ہے ایک سو چودہ پہ کال کرو کوئی کیا کہتا ہے کوئی کہتا ہے کہ انس کی کمپلین کرویں کچھ بھی آپ کو نہیں کرنا سمپل سا طریقہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے صرف سینتیس سینتیس پہ کال کرنی ہے سینتیس سینتیس پہ کال کرنے کے بعد اب میں آپ کو ریکارڈنگ بھی سناتا ہوں اور اس کے ساتھ میں آپ کو مشروع بھی دیتا جاؤں گا کہ آپ نے کون سا نمبر سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو ہمارے چینل ابو بکر ٹیک کو سبسکرائب کر کے بیل کو پرس کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیشن ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتے رہیں اسلام علیکم ایزی پیسہ کاسٹمر کے میں خوش آمدید اب یہاں پر ہم اپشن نمبر ایک میں جائیں گے یعنی کہ معلومات اور کمپلین کے اندر سیکرین پر یہ نمبر آپ کو شو بھی ہو رہے ہوں گے ہم جو جو نمبر یہاں پر ڈیل کرتے جائیں گے ایزی پیسہ منیو کے لیے ایک دبائیں اب یہاں پر بھی ہم دوبارہ ایک ڈیل کریں گے کیونکہ ہمارا جو ایشو ہے وہ ایزی پیسہ ہے ایزی پیسہ ٹرانزیکشن ایس ایم ایس سروس کے لیے چار دبائیں اب یہاں پر ہم جو اپشن چوز کریں گے وہ نمبر چار چوز کریں گے اس نے کہا ہے ایس ایم ایس ٹرانزیکشن سروس کیونکہ ہمارا بھی ہی ایشو ہے اب یہاں پر ہم چار ڈیل کریں گے کسٹمر ٹرانزیکشنل ایس ایم ایس کی سروس کو ختم کرنے کے لیے ایک دبائیں ٹرانزیکشنل ایس ایم ایس کی سروس کو بحال کرنے کے لیے دو دبائیں اب ہم یہاں پر ایک ڈیل کریں گے ٹرانزیکشن سرویس کو ختم کرنے کے لیے تصدیق کے لیے شکریہ آپ کی درخواست آگے بیش دی گئی ہے اگلے مہینے سے آپ کو تاجر نہیں ہوں گے اللہ حافظ اس کے بعد آپ ویس سن سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگلے مند سے آپ کے جو سرویس چارج ہوں گے وہ نہیں کٹیں گے وہ اس لیے کہ اس مہینے تو ہمارا جو ٹیکس ہے وہ کٹ چکا ہے ایڈوانس میں اب اگلے مند سے ہمارا ٹیکس بھی نہیں کٹے گا اور ہمیں ایس ایم ایس بھی نہیں آئیں گے لیکن اس مند کمپلیٹ آئیں گے جو ہی ہم نے ڈیل کر لیا اب ہمارا جو سرویس ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا اگر آپ ایک دو دن دیکھتے ہیں ہفتہ دیکھتے ہیں آپ کو مشکلات آ رہی ہیں آپ دوبارہ بھی اس کو ایکٹیو کرا سکتے ہیں اس طرح کو کوئی اشو نہیں ہے لیکن ابھی تک اس کو ڈی ایکٹیویٹ رہنے دیں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور ان کو بھی اس ٹیکس سے بچائیں خود بھی بچائیں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ